کہاں کہاں قدم رکھے میرے حضور نے سجدے کیے ہیں جا بجا ان کا دیار دیکھ کر جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں عرم دیکھتے ہیں حضور سیدی مرشدی جانشین حضور سیدی زیاؤل امت اور جگر گوشہ حضور سیدی زیاؤل امت حضرت قبلہ پیر محمد حفیظ البرکات شاہ صاحب اور عزت معاب نور نظر حضور زیادل امت حضرت قبلہ پیر محمد ابراہیم شاہ صاحب دامت پرکات حکم العلیہ عزت معاب جگر گوشہ حضور سیدی زیادل امت حضرت قبلہ پیر محمد محسن شاہ صاحب جگر گوشہ حضور سیدی زیادل امت حضرت قبلہ ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ صاحب دامت پرکات حکم العلیہ نور نظر لخت جگر حضور سیدی زیادل امت حضرت قبلہ پیر فاروق بہاول حکشہ صاحب اور میرے حضور زیادل امت کے گلشن کی بہار تمام خوش نصیب خوش بخت مہمانان گرامی برادران اسلام اساتذہ کرام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان کو جانتے ہیں کہ یہ ام مابد کے ابن ام مابد کے نام سے مشہور تھے یہ حضور کا آسا مبارک تقیہ مبارک یعنی حضور کے نوکر خاص تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود بعض صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے میں نئے آئے تھے تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود حضور کا غلام ہے یا حضور کے گھر کا فرد ہے یہ اتنی بڑی ہستی ہے قربے رسالت سے لے کر تقسیم علم رسالت تک ان کے قد و قامت کا دوسرا شخص کم ہی نظر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ لَوْ أَعْلَمُ قَلْبًا يُحِبُّ عُمَرَا لَأَحْبَبْتُهُ اگر مجھے کسی کتے کے بارے میں پتا چل جائے کسی کتے کے بارے میں مجھے پتا چل جائے کہ یہ حضرت عمر سے پیار کرتا ہے تو حضرت ابن مسعود کہتے ہیں میں اس کتے سے بھی پیار کروں آپ نے غور فرمایا کہ کہاں ایک سگ اور کہاں رسول اللہ کا وہ عظیم صحابی جس کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے میرے نبی نے فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر بغیر مشورے کے میں کسی کو اپنی خلافت عطا کرتا تو میں عبداللہ بن مسعود کو خلیفہ بنا دیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کتے کے بارے میں مجھے پتا چلے کہ یہ کتہ حضرت عمر سے پیار کرتا ہے تو میں اس کتے سے پیار کروں اب دعوت فکر یہ ہے کہ کتے کی ذات سے اتنی محبت کیوں ہوگی کہا اس لیے کہ وہ کتہ عمر سے پیار کرتا ہے اور عمر سے اتنی محبت کیوں ہے کہ عمر میرے نبی سے پیار کرتا ہے جس موسم میں آپ اور ہم سانس لے رہے ہیں انتہائی نازک وقت ہے الٹے پاؤں لوٹ چلو شاید سدھ پڑ جائے آج بال کی خال اتارنے کا زمانہ ہے لوگ کہتے ہیں روشنی علم و ہنر بہت ہو گئی لیکن ایک فقیر کہتا ہے اس سے اندھیرہ ہی بھلا تھا جب قدم راہ پہ تھے روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھو علم بہت ہو گیا مگر نجانے عدب کہاں کھو گیا علم بہت ہو گیا عدب راہ میں کہیں کھو گیا خدایہ یہ کیا ہو گیا ہم چشتی نظامی ہیں سیالوی ہیں بنیادی طور پر ہم چشتی ہیں نظامی ہیں اور ہم جس نظام سے منسلک ہیں وہ نظام ہمیں کون سا نظام دیتا وہ نظام یہ ہے کہ علاؤدین خلجی کا دور تھا مغلو نے دلی پہ اٹیک کر دیا بادشاہ کی تیاری نہیں تھی اب علاؤدین خلجی کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ فقیر کا دروازہ کھٹ کھٹائے دعا کے لیے جھولی بھیلائے اب جائیں تو جائیں کہاں حضرت امیر خسرو علاؤدین خلجی کا اپنا بیٹا خزر خان چند اپنے ساتھیوں کو حضور خاجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں بھیجا جاہ زادہ والا جاہ یعنی علاؤدین خلجی کا بیٹا سارے لوگائے حضور نظام کے حجرے کے سامنے پہلے بیٹھے رہے درکھلا آزری دی مدعا پیش کیا کہ بادشاہ سلام کرتا ہے اور پیغام یہ ہے دعا فرمائیں یہ مغلوں کی بلا ٹل جائے حضرت محبوبِ الٰہی نے سر جھکایا ہاتھ کو اٹھایا اصل مسئلہ بعد میں بتایا جب آپ نے فرمایا جاؤ بلا ٹل جائے گی کسی اور رستے سے نکل جائے گی جاؤ بادشاہ کو کہو سکھ کی نیند سو پریشان نہ ہو اب خزر خان اور باقی جو وزارات تھے انہوں نے کہا کچھ تسلیل راج کمار ہر دیو کہتا ہے میں نے گنا سات مرتبہ محبوبِ الٰہی اٹھے سات مرتبہ بیٹھے حضرت حافظ محمد موسیٰ جو دوتے تھے حضور گنجے شکر غریب نواز کے کہتے ہیں میں نے انہیں کوہنی ماری اٹھ ہمت کر سوال کر انہوں نے کہا میری تو جررت نہیں ہے کہ میں پوچھوں کہ آپ کیوں اٹھے کیوں بیٹھے راج کمار کہتا ہے کیونکہ میں نیا نیا تھا میری جررت بے واق تھی طبیعت ذرا چالاک تھی تھوڑی عدب سے پاک تھی میں اٹھا ماشاءاللہ شکرت جسی مسکرائے ورنہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ مولانا علیہ قادری صاحب والا وظیفہ لے کے آیا ہیں کہ ایک چوپتے سو سو ہمارے استاد تھے حضرت قبلہ میاں افتخار صاحب وہ جب سبق پڑھاتے تھے ہم یاد کر کے نہیں آتے تھے تو وہ آگے سے مارتے نہیں تھے کہتے تھے اوہ ندیے توں کیوں گھرلاؤں دی ہیں اسی بیر جو نہیں پاؤنا ویسے آپ خاموش بھی پیارے لگتے ہیں سبحان اللہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں مجھے اعتبار ہے کیونکہ آپ سے پیار ہے راج کمار ہردیو ابھی رستے میں تھا نا ہندو فیملی سے آیا تھا کہتا ہے جب کوئی نہ اٹھا تو مجھے جررت ہوئی میں حضور نظام کے آگے آتھ جوڑ کے کھڑا ہوا کہ حضور لب کھولنا مناسب تو نہیں لیکن کیا کروں کچھ کہوں کہا نہیں جاتا چپ رہوں رہا نہیں جاتا کرم فرمائیں میں پوچھ بیٹھا ہوں بتائیں یہ کھڑے ہوئے پھر بیٹھے پھر کھڑے ہوئے یہ نشست و برخواست یہ اٹھک بیٹھک سمجھ نہیں آئے سرکار نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے کا سایا نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا آپ نے قیام کس کے لئے فرمایا حضرتِ محبوبِ الٰہی کی پلکیں بھیگ گئیں آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا راج کمار ہردیو بھائی تجھے شاید سمجھ نہ آئے اس مسئلے کی ایک کتہ میری گلی سے گزرا تھا میں اس کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا حضور آپ سات مرتبہ کھڑے ہوئے اور بیٹھے فرمایا کیا کرتا وہ سات مرتبہ گزرا ہے مجھے ساتوں مرتبہ کھڑا ہونا پڑا اب محفل کا رنگ بدل گیا سب کی آنکھیں بھیگ گئیں سرکار سمجھ نہیں آئی آپ نے فرمایا دراصل ایک کتہ تھا جو پاک پتن کی گلیوں میں پھرتا تھا اس کی شکل سے اس دلی کے کتے کی شکل ملتی تھی میں نے یہ کتہ نہیں دیکھا مجھے یار کے کوچے کا کتہ یاد جانے جانے کہاں کہاں قدم رکھے میرے حضور نے سجدے کیے ہیں جا بجا ان کا دیار دیکھ وہ عدب کدھر چلا گیا وہ احترام کدھر چلا گیا اکبال تڑپتے تڑپتے کہ گیا خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرین علم و ہنر بڑھتا جا رہا ہے عدب گھٹتا جا رہا ہے اور عدب کا گھاٹا بہت بڑا گھاٹا ہے علم کی کمی پوری ہو جاتی ہے عدب کی کمی کبھی پوری اللہ حضرت باعزید بستامی فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کی بے عدبی ایک لمحے کی بے عدبی صدیوں کی عبادت اس ایک لمحے کی بے عدبی کا ازالہ نہیں کر سکتے اور یہ عدب ہم ہم سمجھتے ہیں شاید صرف چھوٹے بڑوں کا عدب کرتے ہیں پر ہم نے جو پڑا ہے وہاں بڑے بھی چھوٹوں کا عدب کرتے ہیں یہ بھی ہوا ہے میرے حضور زیاء الامت کے آستان پہ کبھی نظر کھول کے دیکھا کرو بڑے چھوٹوں کا احترام کرتے ہیں چھوٹے بڑوں کا اکرام کرتے ہیں اور میں اپنے نبی کے نگر میں جب دیکھتا ہوں تو آپ نے سنا ہوگا کان صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین کے بارے میں ہے کان صدیق یعظم ویو 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 وجل حضرت سید امام حسین آٹھ سال کے تھے یا سات سال کے جب مجلس میں آتے صدیق کھڑے ہو جاتے تھے اور بچہ سمجھ کے احترام نہیں کرتے تھے بڑا سمجھ کے اکرام کرتے اس سے بھی حیرت ناک بات امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام حسن بیٹے ہیں مولا علی باپ ہیں مولا علی باپ ہیں یہاں کوئی ایسا دستور دنیا میں نہیں ہے کہ بیٹے کا اکرام باپ کرے ایسا نہیں ہو تھا لیکن آپ کہتے ہیں کان علی رضی اللہ تعالی عنہ یکرم الحسن اکرام زائد ہم نے دیکھا بیٹا باپ کی مجلس میں آیا باپ نے بیٹے کی تکریم کی اور صرف تکریم نہیں کی اکرام زائد مولا علی نے امام حسن کی تکریم کی اور حد سے بڑھ کے میں اپنے استادوں سے ضرور پوچھوں گا لیکن جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ آیا کہ رشتے دو طرح کا تھا حضرت مولا علی سے حسن کا ایک رشتہ تھا بیٹے اور باپ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے تو حضرت امام حسن مولا علی کا اکرام کرتے ہیں لیکن رسول اللہ کا خون ہونے کے ناتے سے مولا علی حضرت امام حسین کا اکرام کرتے ہیں اب بتائیں ہم کیا کام کرتے ہیں صرف اشخاص نہیں صرف افراد نہیں معاملہ یہاں تک یہاں ابھی آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا میرے بھائی علم طاہر سے سنا حضرت عبداللہ ابن عباس علم حکمت دانائی تفسیر قرآن ترجمان القرآن حبر الہم رسول اللہ کے چچازاد مثل اولاد اتنی بڑی ہستی حضرت امام حسین اور حسن جب کبھی سواری پہ سوار ہونے لگتے عادت تھی حضرت عبداللہ بن عباس کی جب بھی دیکھا کہ حسن حسین سواری پہ چڑھنے لگے ہیں وہ بزرگ دور کے آتے جہاں رکاب ہوتی ہے پاؤں رکھ کے اوپر چڑھتے ہیں رکاب ہٹا کر ہاتھ رکھ دیتے کہ میری جان رکاب پہ نہیں ہاتھ پہ پاؤں کہ میرے لیے یہ صرف عزت نہیں نعمت ہے کہ میرے نبی کے بچوں کے پاؤں اور میرا ہاتھ رہے زندگی بھر یہ ساتھ رہے اللہ کرے تا قیامت یہ ملاقات رہے اور میرے گھر پہ تمہارے پاؤں کی برسات رہے اللہ کرے ہمیشہ یہ ساتھ اور آپ کو اور مجھے بھی یاد یہ بات رہے کہ یہ اکرام ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے یہ احترام ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے صرف یہیں تک نہیں ہے یہ تو اشخاص ہیں ہاتھ کی چھڑیاں ہاتھ کی چھڑیاں حضور کے ایک صحابی تھے نام تھا حضرت عبداللہ ابن عنیس حضور نے ایک خاص مہم پہ بھیجا اور جاتے جاتے عاشق نے کہا کوئی نشانی ہی دے دو آپ کے ہاتھ میں آسا تھا فرما لے عبداللہ یہ نشانی اور یہ نشانی صرف طائف اور ہنین تک نہیں رہے گی قیامت کے دن آئے گا تو نشانی ساتھ لانا یہ تیرے میرے بیچ میں نشانی ہے پیار کی نشانی یہ میرے یار کی نشانی یہ ہے مدنی دلدار کی نشانی اور حضرت عبداللہ ابن انیس خوش عقیدگی دیکھیں عقیدے کی خوبصورتی دیکھیں حضرت عبداللہ ابن انیس کی آخری ہچکیاں تھیں اپنے پیاروں کو کہا کہ میرے کفن میں اور کچھ رکھنا یا نہ رکھنا وہ یار کے ہاتھ کی نشانی ہے وہ ضرور رکھ دینا قیامت کے دن اٹھیں گے ہو سکتا ہے پھیر قیامت میں بڑھ جائے پہچان کم ہو جائے یار کو دکھائیں گے سونیاں تاکہ تیری نشانی ہے یاد کر تیری مہروانی لکڑیاں کفن میں جا رہی ہے ایک بی بی کو خیبر کے موقع پر حضور نے انعیت کی ہار دیا تھا ہار اب کبھی بھی زیور قبروں میں نہیں رکھے جاتے لیکن یہ میرے نبی کی تعلیمات ہیں یہ حضور کے در کے لوگ ہیں گھر کے لوگ ہیں بی بی نے مرتے مرتے ہار لینا سارے زیور اتار لینا یہ ہار سلامت رکھنا بی بی یہ کیوں یہ ساتھ رہے ہار فرمایا دے گئے ہیں سرکار لہٰذا ساتھ جائے گا یہ ہار دیکھے گا جب پروردگار کہ یہ ہار کس کی عطا ہے وہ میرا مصطفی ہے جا بی بی ہار کے صدقے تجھے بخش دیا ہار ہو سبحان اللہ آسا ہو سبحان اللہ میرے گنجے شکر فرید کے پاس میرے حضور قطب الدین بختیار کا آسا تھا آسا سمجھ دے ہو نا چار کتاب ارش لت تھا پنجوال تھا دگا اب سمجھ میں آئے گا ڈنڈکا شریف آسا میرا بھی مطلب یہی تھا کہ آپ جاگ پڑھیں تو آسا آسا تھا حضور قطب الدین غریب نواز کو اور حضرت بابا فرید آسے اور بھی بہت تھے لیکن اس آسے کو رکھتے پاس اتنا تھا وہ آسا انہیں راس کہ رات کو بستر پہ بھی ارام فرماتے تو حضرت آسا صاحب کو صاحب صلاتے صبح جب کرم فرماتے پہلے حضرت حضرت ٹھیک آمین کیوں حضرت حضرت آسا کو اٹھاتے چوم کے ہاتھ میں لاتے یہ آسا یاد دلاتا ہے یادش بخیر کون یاد آگیا بیٹھے بٹھائے جی کیوں تلم لاغ گیا یہ آسا ہے آسا ہے حضرت قطب الدین کے حضرت اللہ مہ وجی الدین پا یلی یہ آپ کو پتہ ہے علم جب آتا ہے تھوڑا سا غرور اور تکبر بھی ساتھ یہ تھوڑا سا میں نے اپنی طرف سے کہا ہے ورنہ الحمدللہ کافی سارا ساتھ لاتا جب علم آتا ہے تو چھٹا کی بھی پورا سیر بن جاتا ہے اور یہ علم اپنی جگہ پہ لکھ داتا ہے اس لیے علم وجی الدین پا یلی علم کا پہاڑ تھا کوہ گران تھا ہندوستان کی دھرتی پر لیکن پیار تھا نظام سے آئے علم کا جوتا راستے میں ٹوٹ گیا شاید پرانا تھا جوتا ٹوٹ گیا اور مرشد کی نگاہ کوئی ہوئے جڑا حال بھی پوچھے سبحان اللہ میں کچھ دن اہمیں نکلی بیمار رہا تو حضرت صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے سنائے تیری طبیعت خراب تھی میں نے کا نہیں یہ میری طرف سے بلانے والوں کو جواب تھا خیر تو پوچھا آئے علم وجی الدین پائی علی سے پوچھا حضرت صاحب کپڑے بھی پرانے عجیب آگئے زمانے نیچے قدم پہ جو نظر گئی جوتا ٹوٹا ہوا فٹ حضور نظام الدین محبوب الہی نے کہا اقبال جی لجپال فرمایا میرا جوتا سنبھال اقبال وہ جوتا لایا جو آپ باہر پہن کے جایا کرتے تھے کہا سرکار یہ تو آپ خاص جگہ پہ جاتے ہیں تو پہن کے جاتے ہیں فرمایا شرم آتی ہے میرے نبی کے دین کا ہو کا دینے والا میرا وجی دین ٹوٹا ہوا جوتا پہن کے پھر رہا ہے میری خیر ہے مجھے کوئی اور دے جائے گا وجی الدین کو میرا جوتا پہنا دو اللہ ما وجی الدین پائی علی اب تو نام کے مفت کے مفتی جس کے اوپر پاؤں دھرو وہ ہی کہتا میں حضرت الاللام امدت المرام خلاصة ہیں لیکن وہ علامہ تھا وجی الدین پائی علی اب جب مرشد نے جوتا عطا فرمایا اب ویلہ امتحان کا آیا باہر گئے آستان سے سر سے پرانی پگڑی اتاری جوتا سر پہ رکھ کے اوپر کس کے دستار باندھی اب کیوں نہ دھمکا نال بھجا ناز سے جا رہا ہے کہ یار کی نال ہمارے سر پہ ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پا کے حضور تو ہاں کہیں گے کہ ہم تاجدار ہم بھی ہیں مرید کامل علمہ زمان حضرت نظام کا جوتا سر پہ رکھ کے پگڑی اوپر کس کے باندھ کے اتراتا ہوا جا رہا ہے واہر شوق شہادت کو جانا کی طرف رکھ کرتا مسکراتا جھومتا جاتا ہوں میں اور سارے لوگ ایک جیسے عقیدت والے نہیں ہوتے کچھ نقاد بھی ہوتے ہیں حضرت ابن جوزی کی اولاد بھی ہوتے ایک باغا ہوا آیا اللہ ما اس نے کہا او مولانا صاحب حضرت نے جوتا آپ کے پاؤں کے لیے دیا ہے پہننے کے لیے آپ نے کیا کیا فرمایا مرشد کا جوتا تھا جہاں رکھنا تھا وہاں دھر دیا ہے جو کرنا تھا وہ ہم نے کام کر دیا ہے یہ ہے وجی حدین پائیلی یہ ہے وجی حدین پائیلی کوئی جوتے کو سر پہ رکھ رہا ہے کوئی آسے ساتھ سلا رہا ہے لیکن ہم نے تو سنا ہے یار کی ظلف کا بال آ رہا ہے نہیں سمجھا رہا ہے کوئی کتوں کے ساتھ پیار فرما رہا ہے کوئی یار کے ہاتھ کی لکڑیوں کے ساتھ پیار فرما رہا ہے اور میں نے سنا ہے بلکہ شور ہوا ہے کہ یار کی ظلف کا بال آ رہا ہے اور بال بڑا با کمال آ رہا ہے اور تو جان گلام ہے غلام ہے سول کے غلام ہے جو ہو نا عشق مطفی زندگی حضور ہرے تکفیر اللہ اور رسال جان صلی آپ نے بھی کچھ سنا ہے کہ کوئی آ رہا ہے آپ نے بھی کچھ سنا ہے کوئی ایک سریکی والا پاگل تھا وہ کہتا تھا اگر وہ آ رہا ہے پھر تو کیا فرما رہا ہے کہا میرا پروگرام یہ ہے خود جاد ہوں خود جاگوں خود جاگوں رات دے تاریں کنوی نال جگوں کہیں آمنہ ہے خود جاگوں رات دے تاریں کنوی نال جگوں کہیں آمنہ ہے ہی دھرتی دے ہی دھرتی دے ہر رستے تے اسمان وچھوں کہیں آمنہ ہے لوگ کہتے ہیں بھیرے والے پیر دیوانے ہو گئے ہیں کہتے ہیں اسلام آباد سے پروٹوکول دینا شروع کرو میں نے کہا اے پاگل شال اللہ تجھے کرے پاگل کیوں پاگل پاگل کہتے ہو اس یار کا میں ہوں دیوانہ تم بھی پاگل ہو جاتے جو دیکھتے روئے جانا نہ بھائی وہ پاگل میرے نبی کون کون رہا رہا کون آ رہا ہے دبے لفظوں میں کہو کوئی صاحب جمال آ رہا ہے میرے محبوب کا بال آ رہا ہے اور فریدی کہتا ہے خود جاگوں رات دے تارے کون وی نال جگوں کہیں آمنہ ہے اب پروٹوکول کتنا دیں ہی دھرتی دے بیرا کلر کھار تلا گنگ جہاں سے یار کا بال گزرے ہی دھرتی دے ہر رستے تے اسمان بچھوں کالین کیا ہے پلکیں کیا ہیں دل کی دھڑکنیں کیا ہیں اوئے آپ کیا پیار کیا ہے ہی دھرتی دے ہر رستے تے اسمان بچھوں کہیں آمنہ آج ارشد اجڑی جھوک اوتے آج جشن منہ کہیں آمنہ ہے تو نہیں جانتا میرے حضور کی ظلف کا بال کیا ہے میرے حضور کی ظلف کا بال ابو تلہا حج پہ جا رہے ہیں بیوی نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چل کہا راش بہت بڑھ گیا ہے تو ساتھ نہیں جا سکتی کہا ویندہ تہوں اے پھئیں ایک میرے تے منت لمی یار ضرور سونا محبوب حلق کروائے گا ہم غریبوں کے نصیب میں حاج نہیں آیا بال تو آئے گا ابو تلہا تجھ پہ کرم ضرور ہوگا تیرے ہاتھ میں ظلف کا نور ہوگا سامنے مدنی حضور ہوگا راضی تجھ پہ رب غفور ہوگا مجھ باندی کے اوپر ایک کرم کمانا مدنی کا اکبال ضرور لے آنا اے مدینے والے ترستے مدینے والے ترستے ہیں مدینے والے حضور کی ظلف کے بال کی زیارت کو اہل مدینہ ترستے ہیں آج خوش نصیب دن ہے یہ بادل یہاں برستے ہیں یہ بادل آج یہاں برستے ہیں کائنات والے جس کی ظلف کو ترستے ہیں ظلف نہیں میرا محبوب میرا آقا میرا مدنی میرا لج پال اگر عرش عظیم کے اوپر جائے اور اپنا تلوہ عرش کی چھاتی پہ ٹکائے عرش کو واجدہ آئے اور عرش ابھی تو آئے ہو آ کے جانے لگے ہو یہ دل لگی بھی کیا دل لگی ہے ہماری نظریں ابھی تک ہیں پیاسی ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے محبوب تھوڑی دیر رکھ محبوب تھوڑی تمس سکل عرش ہو بے عزیال ہی عرش کی شب جانتا ہے رب محبوب کا پاؤں جو آیا عرش کے سینے پر عرش رو رو کے کہنے لگا کہ اپنے پاؤں کی تھوڑی سی خاک رہنے دے مجھ پہ یہ قدم پاک رہنے دے آج میں کہہ سکتا ہوں عرش الہی آ تو جس کے قدموں کی خاک کو ترستا تھا آج کمال ہو رہا ہے آج کمال ہے ہماری اس دھرتی پہ آ رہا میرے یار کی ظلف کا بال ہے او میرے محبوب اللہ اکبر بال 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 کی قسمت ہوتی ہے میرے نبی کا بال میرے نبی کی طرح زندہ ہے یہ مت سمجھ نہ کہ تم صرف بال دیکھ نے جا رہے ہو اے ذرا دیان رکھنا دیان رکھنا سر آئینہ میرا عقص ہے پس آئینہ کوئی اور ہے جہاں ظلف ہے وہاں ظلف دراز بھی ہے یہ پوچھ اشاق سے پوچھ سینہ چاک سے پوچھ مدینہ والی ہر شخصیت لوگوں کے بال مر گئے ہوتے ہیں میرے نبی کا بال زندہ ہے اور پھر یاد رکھنا یاد رکھنا فتوحات مدد نصرت نبی کے بالوں میں چھپی رہتی ہے اگر آج یہ خیال ہے کہ مدد ملے خیرات ملے اور آج رات ملے آج رات ملے بچھا دو پل کے بچھا دو دھڑکنے اپنے آپ کو بچھا دو ایک دھیان رکھنا زیادہ نزدیک ہونے کی کوشش نہ کرنا بس سر جھکا کے ہاتھ باند کے کھڑے رہنا اگر تمہاری بال پہ نظر نہ بھی گئی اس کی نظر تم پہ رہے گی اور اتنہ ہی کافی ہے میری گزارش پھر سن لیں میری گزارش پھر سن لیں یہ نہ کہ حضرت صاحب قریب کھڑے میں بھی قریب ہو جاؤں یہ غلطی کبھی بھول کے نہ کرنا ایک عاشق سے پوچھا گیا تھا کہ ابو عیوب تو قبر کو چوم رہا تھا بلال تو خا کے مزار پہ بوسے دے رہا تھا میں بھی دے لوں عاشق نے کہا نانا تو یہ سوچ کہ اگر تو ابو عیوب کے ساتھ ہوتا حضور سامنے بیٹھے ہوتے تو کہاں کھڑا ہوتا اس نے کہا میں تو وہاں کھڑا ہوتا فرمایا یار کل بھی وہیں تھا آج بھی وہیں ہے آج بھی وہیں کھڑے ہونا جہاں کل کھڑے ہونا تھا یہ غلطی تھکم پیل کبھی نہ کرنا بھول کے نہ کرنا یہ ذہن میں رکھنا کہ جس کا بال ہے موجود وہ خود صاحب جمال ہے مجھے ان کا خیال ہے ان کو میرا خیال ہے اس لیے یہ ذہن میں رکھئے گا اور یہ بال اللہ اکبر یہ ذلف کسی نے پوچھا عاشق سے کہ حضور کی ذلف کیسی تھی حضور کی ایک فریدی دیوانہ تھا وہ کہتا ہے کاکل ذلف کنڈل دل بر دے کاکل ذلف کنڈل دل بر دے غب غب نال مسل شکر تو انہوں میری بولی پوری سمجھ نہیں ہون دی کاکل کاکل ذلف کنڈل دل بر دے غب غب نال مسل دن نام خمدار خمو خمخلیر تیر قضا دے چل دے نجیر حسن دی تلیان تے مطمول کھر لب مل دن آزاد ای محسن حسن دے شاہ کو یوسف دیکھ بھی پھل دے تو اس کی ذلف کی قیمت کیا جانے فرمایا میرے محبوب کی ذلف کھول جائے یوسف دیکھ کے رول جائے محبوب 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 صوفی صوفی بابا کھڑی والا کہتے ہیں میں تینوں دسان کہ یار دی ذلف دیا کی نیا جس تینوں دسان میرے محبوب کی ذلف کی قدر کیا ہے بے قدرانا بننا قدر کرنا کتنی قدر ہے محبوب یوسف اسوال نجے ہاں لاکھ یوسف اسوال نجے ہاں او جوان اجے ہاں لاکھ یوسف کٹھے کرو او نئی مدنی دی ذلف دی وال ورگاں کون بن سکدے پیرام نا دے لال ورگاں وے کھن نوں ساڑے ورگاں پر اساں کی تے اسو مل دے پتھر لال دے بھا نئی بھک دے تے پھول گنڈیا نال نا دل دے جو اسرار حضور تے کھل لے او ہر حک تے نہیں کھل دے آدم او ارشان تے ٹردا اساں گلیاں دے وچ رل دے جس کے بال کی یہ قدر ہے یہ قیمت ہے پوچھا عاشقوں سے کوئی ایک عاشق سگزی نے پوچھا حضور کا بال کیسے تھے اس نے کا کاکل کندل تھے دوسرا بولا نہیں نہیں حضور جب غسل فرماتے تھے ذرا سا جھٹکا لگاتے تھے پھر جو مجمع میں آتے تھے بال کیسے لگتے تھے وہ کہتا ہے جیسے سمندر میں ماؤ جائے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی دوسرا اُپھا اُس نے کامل تشوی نہیں دی آپ بولی اُس نے کا زلف سیاہ تھی ناغ ویرہ دے دے چڑھ مسریر وے سملا نامار نینہ دے دیر وے سملا نامار اور زلفان چوتھا عاشق بولا کہتا ہے زلفان مشکی بد بد دے من دلڑی کو تعذیر یہ زلف کا جو بال ہے عاشق کے لیے جال ہے اور یہ جال آنکھوں پہ نہیں پڑتا گردن پہ نہیں پڑتا سیدھا تیل پہ پڑتا ہے دیل کو پکڑ لیتا ہے جیسے مچھلی کنٹے میں کانٹے میں پھستی ہے عالی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت اب ذرا اس کے لیے لنگر کھا کے سمجھنے کی ضرورت کہتے ہیں یاد گیسو یاد گیسو ذکر حق کہے میں نے پہلے کہا ہے کہ انہوں سمجھن واسطے لنگر او بھی لنگر چشتیا کھانا پہنے تاں سمجھ پہنی یاد گیسو ذکر حق کہے او کر کیا کہا یاد گیسو ذکر حق ہے میں حضور کی طرف اسی لیے نہیں دیکھ رہا آپ کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کدھر دیکھ رہے ہیں ہم تو ادھر دیکھ نہیں سمجھ جائے میں اس چیز بڑی غیرہ تان دی ہے کہ تقریر میں کر رہا کسے ہور دا لگ میرے پیارے پیارے بچے پھول بیٹھے ہیں اب یہ نوخیز کلیاں ہیں اور کلیاں یہ بڑی بھلیاں ہیں اللہ کی قسم ہے میری روح کہہ رہی ہے کہ ہم سمجھتے وقت میرا دیل کھل رہا ہے اور کہہ رہا ہے فکر نہ کر اس چمن میں بہار رہے گی اللہ کی عزت کی قسم میرے زیاد امت کے روب میں کئی پھول کھلیں گے ہوائے دہر سوچتی ہے کس بھمر میں آگئی ہوائے دہر سوچتی ہے کس بھمر میں آگئی وہ ایک دیا پجھا تو سینک انہوں دیے جلا گیا اس لیے یہ جو آج چھوٹے چھوٹے آپ کو نظر آ رہے ہیں کل یہ بڑے بڑے تناور درخت ہوں گے اور بڑے با وقت ہوں گے انشاءاللہ یاد گیسو ذکر حق ہے آ حق دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا دیکھا نا سر سے گزر گیا ہے سر سے گزر گیا ہے کہ کرنے والا اپنا کام کر گیا ہے کہہ رہے ہیں یاد گیسو حضور کی جو ذلف کا بال ہے نا یہ ہے مچھلی کو پکڑنے والے کس کی طرح پس گئے یاد گیسو اسالج میں محمد فاتح کبھی حصہ میں لے رہا ہے سبحان اللہ جیڑا بچیاں دے حصہ کھاوے وہ انج نہ علاوے تک انج علاوے شالت وانو سمجھیں سبحان اللہ حضرت صاحب کو سمجھ آگئی ہے میرے یہ اللہ کی قسمینیں دیکھتے ہیں دل باغوار ہوتا ہے سبحان اللہ کیا کہا یاد گیسو ذکر حق ہے یہ جو وال ہے نا میرے نبی کا یہ ہے لام کی شکل میں ذرا سا اس میں یہ جو یہ تھوڑا سا ٹنگڑا آمیم مہت شاہ جمال دائی پر میرے یار دنال مجال نسی اوہے خط نسی اوہے خال نسی اوہے ڈنگڑے ڈنگڑے وال نسی اوہے ابرو قوس مثال نسی اوہے نرکس جادو فال نسی یار تھا بے مثال ہویا پر مجرود حال تے بھال نسی آئے آئے حضور کی ذلف ہے لام کی طرح اور لام ہے ذرا ٹیڑھا اور اس ٹیڑھے کا کام یہ ہے کہ جن نے تکیا وہ ہی پھسیا پھر نکال نہ سکا قیامت تک آلہ حضرت کہہ رہے ہیں آہ کر یہ حضور کی ذلف کا تصور دل میں رکھ اور کیا کر آہ کر یہ تو آہ نہیں کر سکدا وہاہ کر یہ دووے نہیں کر سکدا سنو تباہ کر انج چپ کر کے بیٹھے ہیں سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت صاحب نے مجھے آہستہ سے کہا ہے تنو کھول لیں سبحان اللہ پھر جدو زنجیرہ سائیں کھول دے وڑ تے پھر اسی وجد نہ کریے تے کی کریے رکس نہ کریے تے کی کریے حضور کی ذلف ہے لام کی طرح تُو مسلمان کر آہ کیا کر آہ تھنڈی آہ بھر نتیجہ کیا نکلے گا اللہ ہو جائے گا وہ کیسے فرمایا لام لگے گا نا آہ کے بیچ میں علف پہلے آگیا لام بیچ میں آگیا ہے آخر میں چلی گئی تُو کرے گا تصور میں حضور کی ذلف کو رکھ کے لام کو رکھ کے آہ نتیجہ نکلے گا اللہ واللہ ہوئے حضور کی ذلف کو یاد کر ابھی فریاد کر ہوئے بھیرے کے اس انٹرچینج کو عباد کر جہاں پتا چلے لیکن طریقہ وہی رکھنا بھاگنا نہیں دورنا نہیں دھکا نہیں دینا ایسے سمجھنا اور توانو دھکا لگے خیرے تُسا کسے نو دھکا ہوئی رکھنا کہ ہم یار کے حرم میں ہیں ہم محبوب کے کرم میں ہیں ہم محمد کے دین دھرم میں ہیں ہم اس لیے عدب سے کھڑے ہیں کہ شرم میں ہیں اور عدب والے جب وہ کرتے ہیں نا تواف چالیس چالیس لاکھ بندہ بھی ہوتا ہے لیکن ہر کوئی یوں کر کے جا رہا ہے تونے لگ دین بھکے دھکے تن اگ محبت بکھے آپ پہن تم جین دیں مکہ شہر مبارک بکھے ملک مقدس نوری جنت پاک حضوری بین عاشق پاک حضوری بھی اکون قدم اتھ رکھے بھی رہا تو پہلے یہ جو بھی رہا تھا یہ پہلے ہی میرے یار کا دیرہ تھا یہ پہلے ہی یہاں رحمتوں کا بسی رہا تھا پر آج عجیب خیال ہے سنا ہے آ رہا میرے یار کا بال ہے آج عرش پر میرا خیال ہے کیونکہ آ رہا میرے یار کا بال ہے حضرات گرامی میں معفی چاہتا ہوں جذبات میں غیرت جذبات نے مجھے گھری کی طرف دیکھنے نہیں دیا گرامی 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 گرامی